درود پڑے محمد و عالمان پھر بھی مجلس کی مقبولیت واسطے بلندر سرواق پرنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعالی قیبین الطاہرین المحسومین المظلومین اما وحد و فقد کار اللہ و تبارک و تعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكَدْ زَارَانَ لِجَهَنَّمَا كَسِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنس لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْكَرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آئِنٌ لَا يُلْسِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آزَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُلَا اِكَا قَالَ نَام بَلْهُمْ اَزَلُوا اُلَا اِكَا هُمْ الْغَافِلُونَ بُلَنْتَرْ عزیزانِ مُحْترم میں نے آپ کے سامنے کلامِ لَا رَيْبِ سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کوشش کروں گا محمد و غالِ محمد لحم صلات و السلام کی مدہ قرآن کی روح سے اپنے محترم سننے والوں کی سماعتوں کی نظر کروں اس امید کے ساتھ کے گھر قبول افتد ذہِ عز و شرف محمد و آلِ محمد لحم صلات و السلام اپنے دربارِ آلیہ میں اسے قبولیت کا شرف بخش بلانتار سب بات پڑھ لیں محمد و آلیہ توجہ ہو تو گفتگو شروع کی جائے ایک بات بتلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میری گفتگو کسی خاص مکتب فکر کے لیے نہیں ہوتی سارے مسلمان بھانیوں کے لیے ہوتی ہے اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنی بھی فکر دوں قرآن کے اندر رہ کر دیں کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو لا رہب ہے بے عب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ارشاد خدا بند عالم یہ ہو رہا اللہ فرما رہا ہے میں جنوں اور انسانوں کی اکثریت سے جہنم کو بھر دوں گا جنوں اور انسانوں کی اکثریت سے جہنم کو بھر دوں گا کم از کم اتنا پتا چلا جنوں کی اکثریت بھی جہنمی انسانوں کی اکثریت بھی جہنمی اکثریت پہ کبھی ناز نہ کرنا اکثریت پہ کبھی گھمانڈ نہ کرنا اکثریت جہنم میں جا رہی جنوں کی بھی انسانوں کی مالک انسان تو تیری بڑی پیاری مخلوق ہے کہاں انسان کا یہ شرف کہ جب اللہ انسان کا تذکرہ کرے تو چار قسمیں اٹھائے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتینے والزیتونے والتور سینینہ وحاز البلد العمین لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِيَا حَسَنِ تَقْوِیم اللہ فرمارے مجھے تین کی قسم زیتون کی قسم تور پہاڑ کی قسم امن والے شہر مکہ کی قسم ہم نے انسان کو احسنِ تقویم میں خلق کیا ایک طرف تو انسان کا یہ شرف کہ وہ بے عیب ذات انسان کا تذکرہ کرنے سے پہلے چار قسمیں اٹھائے اور وہاں انسان کی یہ بربادی کہ جہنم کا ہندن بنے کبھی کسی نے عالم تنہائی میں سوچا جو یہ اکثریت جہنم میں گئی تو کیوں گئی مالک انسان تیری بڑی پیاری مخلوق یہ جہنم میں جا کیوں رہی ہے انہوں نے قصور کم سا کیا اب اللہ ان کا قصور بدلا رہا ہے کہ انہوں نے قصور کیا کیا اللہ برمارہ میں نے ان کو دل و دماغ دیئے تھے سمجھتے نہیں تھے بیدار ہو کر سمات فرمانے دامن وقت میں اتنی کو جائچ نہیں کہ کوئی لمبی چوڑی تقریر کر سکوں میں نے ان کو دل و دماغ دیئے تھے سوچتے نہیں تھے وَلَهُمْ عَزَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِحَا میں نے ان کو کان دیئے تھے سنتے نہیں تھے بہت ہے دل و دماغ ہیں سوچتے نہیں کان ہیں سنتے نہیں آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں اب اللہ فرمارا اولائے کا کالا نام یہ جانوروں جیسے ہیں یہ جانوروں کی مانند ہیں آگے اللہ فرمارا ہے بل نہیں نہیں ہم عزلو یہ جانور سے بہتر ہیں کون جانور سے بہتر اکثریت میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے بہتر ہو کر سماتھ آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں کان ہیں سنتے نہیں دل و دماغ ہیں سوچتے نہیں پتا چلا اکثریت آنکھیں رکھتے ہوئے اندھی ہے کان رکھتے ہوئے بہری ہے اکل رکھتے ہوئے بے اکل ہے اور بہتر ہے یہ جانوروں کی مانند ہیں پھر اللہ فرمارا ہے نہیں نہیں یہ جانوروں سے بدتر ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی غافل ہیں کون جو آنکھیں رکھتے ہوئے نہ دیکھے کان رکھتے ہوئے نہ سنے دل و دماغ رکھتے ہوئے نہ سوچے وہ حقیقی غافل ہیں اب میں دیکھوں گا کہ میرا مہترم سننے والا مجمع کتنی توانائی کے ساتھ عبد علی کے جملوں کو سمات فرمارا ہے اللہ کیا امرہ میں جنہوں انسانوں کی اتصاریت سے جہنم کو بھر دوں گا میں نے ان کو دل و دماغ دیئے سوچتے نہیں کان دیئے سنتے نہیں آنکھیں دیں دیکھتے نہیں اس ممبر پر بیٹھ کر حلفن گفتگو میری ٹیپ ہو رہی ہے غیر ذمہ دارا جملے آبد علی نہیں کہتا ممبر پر بیٹھ کر حلفن یہ کہہ رہا ہوں جہنم میں انسان ایک بھی نہیں جائے گا ممبر پر بیٹھ کر گفتگو میری ٹیپ ہو رہی ہے حلفن یہ کہتا ہوں جہنم میں انسان ایک بھی نہیں جائے گا انسان کا بڑا شرف ہے انسان کا بڑا مرتبہ ہے جہنم میں انسان ایک بھی نہیں جائے گا یہ جتنے جہنم میں جا رہے ہیں اللہ برمارہ میری نظر میں انسان رہے ہی نہیں یہ تو جانور سے پتر ہے کیوں مسلمان بھائیوں نے لکھا کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے جانور ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے کتہ ہو کے جنت میں جائے انسان ہو کے نہ جائے کتے سے پتر ہوا یا نہ ہوا اللہ برمارہ مولا آپ کو سلامت رکھے خضر مرکتہ سبیہ انسان ہو کے نہ جائے کتہ ہو کے جہنم میں چلا جائے مسلمانہ نے لکھا کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو جنت میں جا رہے ہیں ان میں سب سے پہلے صحاب کاف کا کتہ وہ جنتی کام کیا کیا اس نے جو جنتی ہو گیا اور اس کے لئے قرآن میں آیت آئی سورہ مبارکہ قرآن مجید اللہ یا برمارہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ يَمِين وَذَاتِ شَمَال وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُن ذَرَائِ بِلْوَسِيد وہ جو اصحابِ کاف ہیں کبھی ان کی میں دہنی کروٹ بدلتا ہوں کبھی میں ان کی بہنی کروٹ بدلتا ہوں کیا ان قبروں میں نہیں ان کی میں کروٹیں بدلتا رہتا ہوں وَقَلْبُهُمْ اور ان کا کتا ان کا کتا کن کا مومنوں کا کتا باستن ذرائِ بِلْوَسِيد اپنے دونوں بازو پھیلائے غار کے موں کے آگے ڈٹ کر بیٹھا ہوا ہے تھا نہیں ہے تھا نہیں ہے کسی میں جرت ہو تو کہیں کہ کتا مر گیا ہزار ہاں برس گزر گئے ابھی تک کتا زندہ کن کا کتا زندہ مومنوں کا کتا زندہ اور جس کتے کی نسبت مومنوں سے ہو جائے وہ تو کتا نہیں مرتا ہماری نسبت تو علی امیر علمہ نین سے ہم کے عمرے مرتا وہ ہے جس کے مالک زندہ نہ توجہات مفضول ہے یعنی جن کتے کی نسبت مومن ان سے ہو جائے وہ کتا نہیں مرتا وہ کتا جنت میں گیا کیوں گیا اب میں نے پہلے ارد کی کہ سارے مسلمان بھائیوں کے لئے ہوتی سارے مسلمان بھائیوں کے لئے میں دیکھ کر پڑھنے کا دی مولانا شبیر عمد عثمانی نے تفسیر لکھی اس کا نام ہے تفسیر عثمانی اس کا ترجمہ کیا مولانا محمود الحظم دیو بندی نے ترجمہ تفسیر میرے پاس ہے اس نے اس آیت کی تفسیر میں ایک لائن لکھی اگر کہو تو پڑھو اس نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں اس نے لاکھ بروں میں ایک اچھا بھی ہے اپ رکھنا بہت برا ہے لیکن لاکھ بروں میں اچھا بھی ہے آگے ایک فارسی کا شیر لکھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نو نبی کا بیٹا بروں کی صوبت میں بیٹھ کے برا ہو گیا یہ کتہ نیک وں کی صوبت میں بیٹھ یا اتنا تو کمز کا منعہ کہ صوبت کا اثر ہوتا ہے کتہ مومنوں کی صحبت میں بیٹھ کے جنت میں جائے کتہ مومنوں کی صحبت میں بیٹھ جائے نیک نیتی کے ساتھ تو وہ کتہ تو جنت میں چلا جاتا ہے کائنات میں محمد مصطفیٰ کی صحبت سے بڑی کوئی صحبت نہیں پاس بیٹھ کے پھر جہاں نبقائید پاس بیٹھ کے پھر جہنم کا اندن من رہے اس کا مطلب یہ وہ صحبت کا اثر ہوتا ہے بشرت یہ کہ قبول کیا جائے میرے سامنے بڑا پڑا لکھا مجمع تشریف فرما جائلوں میں میں نہیں پڑھ رہا صحبت کا اثر ہوتا ہے بشرت یہ کہ قبول کیا جائے کتہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھ کے نیک ہو گیا کوئی پیغمبروں کے سردار کی صحبت میں بیٹھے پھر جہنم کا اندن بنے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے صحبت کے اثر کو قبول نہیں کیا اگر میرے محترم سننے والے ناراض نہ ہوں تو سید وارس شاہ کا ایک قول مجھے ذہن میں آرہا ہے کہو تو پڑھو اس نے لکھا اثر صحبتہ دیں کر جان گلبا اثر صحبتہ دیں کر جان گلبا مت نہ لیئے گمریٹے آئے اگر مت لے لیتا تو گمراہ نہ ہوتا گمراہ اسی لیے ہوا کہ مت نہ لی جو رہا ہے بیدار ہو کر جان گلبا مات نہ لی اسی لیے گمراہ ہوا اب پیغمبروں کے سردار نے گمراہی سے بچنے کے لیے اپنی امت کو ایک مت دی اور وہ مات ہر کتاب میں درج ہے اور وہ مات پتہ کیا دی پیغمبروں کے سردار نے گمراہی سے بچنے کی مت دی اور وہ مات پتہ کیا پیغمبروں کے سردار نے رشاد مایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب جس کا نام قرآن ہے دوسری میری اطر جو میری اہلِ بیت ہے ماں ان تمسط و بہماں اگر ان دونوں کو پکڑو گے لمتہ زلوبادی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے نبی نے مت دی دونوں کو پکڑنا ہے گمراہ اسی لیے ہوا مت نہ لی یہ سے زیادہ میں شملے کو کلیر نہیں کرو دو جات مجیل اللہ ورمارہ میں ان کو آنکھیں دی ہیں دیکھتے نہیں کام دیئے ہیں سونتے نہیں دل و دماغ دیئے ہیں سوچتے نہیں یہ جانوروں جیسے نہیں نہیں بل ہو ماذا لو یہ جانور سے بہتر یہ جانور سے بہتر مالک یہ جانور سے بہتر کیوں اللہ کی آواز آئی جانور کا ایک مقام ہے قرآن میں جانور کا ایک مقام ہے قرآن آئیے چلتے ہیں قرآن کی طرف اور قرآن سے پوچھتے ہیں جانور کا مقام کیا ہے میں نے پہلے ارض کیا میری گفتگو سارے مسلمان بھائیوں کے لئے اللہ قرآن میں ارشاد اللہ نے ہم آیا عابد لیے جو جانور ہے نا کم از کم اپنے مالک کی آواز کو سنتا ہے اللہ قرآن میں بڑا جملہ کہہ گیا جانور کیوں ہے نا کم از کم یہ اپنے مالک کی آواز کو سنتا ہے جانور سے بہتر کب ہے جب مالک کی نہ سنے کم از کم جانور اپنے مالک کی آواز کو سنتا ہے پتا چلا انسان جانور سے بہتر اس وقت ہے جب مالک کی نہ سنے مالک کی نہ سنے سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارا مالک کون ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارا مالک کون ہے تو اللہ نے قرآن میں ارشاد دمائیا ان نبیو اولا بالمومنین من آن فوسیم میرا نبی تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہے پتا چلا اس جان کا مالک ہے رسول نہیں سمجھا سکا میں نہیں سمجھا سکا دیکھو شریعت میں خود کشی موت حرام کیوں ہے میں اپنی گردن پر چھوڑی پھیر دوں تو یہ موت حرام کیوں ہے یہ موت حرام اسی لیے ہے کہ اس جان کا مالک میں نہیں اس جان کا مالک میں نہیں اس جان کا مالک ہے رسول رسول کہے یہاں جان دو اگر دے دی تو حیات عبدی میں لگئی حیات عبدی میں لگئی پتا چلا ہماری جان کا مالک ہے رسول ہماری جان کا مالک ہے رسول رسول بلائے آ جائیں تو انسان نہ آئیں تو جانور سے بہتر مولا آپ کو سلامت رکھیں آ جائیں تو انسان نہ آئیں تو جانور سے بہتر اب یہ مجھے نہیں پتا کن کن کو رسول نے کس کس مقام پر بلایا کون آیا کون نہ آیا جانور کا مقام ہے کم از کم مالک کی سنتا ہے ان کو میں نے کان دی ہے سنتے ہی نہیں آنکھیں دی ہیں دیکھتے ہی نہیں دل و دماغ دیئے ہیں سوچتے ہی نہیں یہ جانوروں جیسے بلکہ جانوروں سے بھی بہتر اور جاؤ پورے قرآن مجید کو پڑھ کر دیکھ لینا پورے قرآن مجید میں اللہ نے اشارتاً کنایتاً بھی اکثریت کی تعریف نے کی جہاں بھی کی مضمت کی اکثریت جہنم میں جا رہی ہے جنوں کی بھی انسانوں کی بھی اللہ نے پورے قرآن مجید میں اشارتاً کنایتاً ہو سکتا ہے کوئی حافظ قرآن کوئی کاری قرآن اس مجلس میں تشریف فرما کسی کوئی ایک آیت مل جائے مجھے ضرور دکھائے پورے قرآن میں اللہ نے اکثریت کی اشارتاً کنایتاً بھی تعریف نہیں کی جہاں بھی کی مضمت کی اب اللہ قرآن میں اشارتاً ہوں فرما رہا ہے ولیکنہ اکثرنا سے یجحلون انسانوں کی اکثریت جاہلوں کی ہے اگر میں ایک ایک لفظ کی تشریح کروں مجھے گھنٹے چاہیے ایک ایک لفظ کی اگر میں تشریح کروں مجھے گھنٹے چاہیے مجھے جلتی جلتی نہ اپنی گردگو کا نتیجہ دینا ہے انسانوں کی اکثریت جاہلوں کی انپڑوں کی نہیں جاہلوں کی انپڑا اور ہوتا ہے جاہل اور ہوتا ہے معصوم کا پرمانہ ہمارے ماننے والا جاہل نہیں ایک سے زیادہ میں اس کی تشریح نہیں کروں گا اکثریت جاہلوں کی پھر اللہ سورہ مبارکہ بکرہ میں ارشاد ہمارا ہے ولیکنہ اکثرنا سے لا یشکرون انسانوں کی اکثریت نہ شکروں کی ہے پتا چلا جہنم میں کیوں گئے شکر نہیں کیا اکثریت جاہلوں کی اکثریت نشکروں کی پھر اللہ ورمارا ہے منہم المومنون و اکثرہم الفاسقون ان میں مومن کم ہیں اکثریت فاسقوں کی ہے اکثریت جاہلوں کی اکثریت نشکروں کی اکثریت فاسقوں کی پھر ارشاد ہو رہا ہے گبرائے تو نہیں بیٹھے ارشاد ہے ابو العزت ہو رہا ہے سورہ مبارکہ یونس دسویں سورہ وَمَا يَتَّبِوَ اَكْسَرْهُمْ اِلَّا زَنَّا اے میرے محبوب اکثریت گمان کی پیروی کا رہی ہے شک کی جہاں شک ہوتا ہے وہاں حق نہیں ہوتا جہاں حق ہوتا ہے وہاں شک نہیں ہوتا اکثریت جہنم میں کیوں گئی اکثریت گمان کی پیروی کا رہی ہے اب میں دیکھوں گا کتنی طوانہ میں قرآن کی روح سے دعوت فکر دیتا ہوں کوئی مائی کا لالا بدلی کی فکر کا جواب لائے میں دوبارہ ممبر پر نہیں آنگا اکثریت جاہلوں کی اکثریت نشکروں کی اکثریت فاسقوں کی اکثریت گمان کی پیروی کا رہی ہے بتلاوں اکثریت جہنم میں کیوں گئی اب اللہ قرآن میں ارشاد مارا ہے وَلَاكِنَّا وَاَكْسَرُكُمْ لِلْحَقْ كَارِهُونَ سورہ مبار کا مومنون تئیسما سورہ قرآن مجید کا اللہ مرمہ وَاَكْسَرُكُمْ لِلْحَقْ كَارِهُونَ اے میرے محبوب اکثریت حق سے نفرت کرتی ہے وَاہِ 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 میں قرآن سے فکر دے رہا ہوں اکثریت حق سے قرحت کرتی ہے اکثریت حق سے نفرت کرتی ہے اکثریت کو حق اچھا نہیں لگتا اکثریت جہنم میں کیوں گئی ہے اس لئے کہ اللہ مرمہ قرآن میں اکثریت حق سے قرحت کرتی ہے نفرت کرتی ہے اکثریت کو حق اچھا نہیں لگتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے حق کیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق کیا ہے آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ حق کیا ہے اب اللہ قرآن میں ارشاد مرزاو لکا بِنَ اللَّهُ وَالَحَاقْ اللہ قرآن میں اللہ حق ہوں اکثریت کو حق اچھا نہیں لگتا اللہ قرآن میں اللہ حق پھر اللہ قرآن کیفہ یہد اللہ ہے قومن کا فروباد آئی مانے ہیں میں ان بیمانوں کو کیسے ہدایت کروں جو کلمہ پڑھنے کے بعد بیمان ہو گئے کلمہ پڑھنے کے بعد پھر گئے کلمہ پڑھنے کے بعد پھر گئے ان کا نہیں پتا چلا کہ یہ کون تھے جو کلمہ پڑھنے کے بعد پھر گئے پھرے ہیں تو اللہ قرآن میں فرمہ رہا ہے میں ان بیمانوں کو کیسے ہدایت کروں جو کلمہ پڑھنے کے بعد پھر گئے قیامت کے دن نظر آ جائیں گے کون پھرے تھے قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا کہ کون پھرے تھے توجہات مبضول ہیں بلانتر صلوات پڑھے محمد و علی ابھی جتنا مجھے وقت دیا گیا تھا اس میں پانچ دکی کے رہ گئے ہیں پانچ دکی کو کے اندر ہی گفتگو کو مجھے تمام کرنا ہے زندگی رہی تو پھر کبھی سے یہ جو پھرے ہیں ان کا قیامت کے دن پتا چلے گا اللہ قرآن میں فرمارا ہے یومہ طبیعت و وجوہن وطس ود و وجوہن کچھ کے موں قیامت کے دن روشن ہوں گے کچھ کے موں کالے ہوں گے کچھ کے روشن کچھ کے کالے وہ جن کے موں کالے ہوں گے وہ ایک دوسرے کو دیکھے کہیں گے تیرا موں کالے وہ کہے گا تیرا بھی ہے کیوں گا آئینہ تو ہوں گے نہیں ایک دوسرے کو دیکھے کہیں گے وہ جن کے موں کالے ہو جائیں گے پہلے کالے نہیں تھے جن کے موں کالے ہو جائیں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے وَعَمَّ اللَّذِينَسْ وَدَّتْ وَجُوْهُنُ وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے پر پر دکھا تو نے ہمارے مو کالے کیوں کیے اللہ کی آواز آئی گی اَقْفَرْ تم بَادَ آئی مانِكُمْ تم ایمان لانے کے بعد بیمان ہو گئے تھے تم مبارکے دیکھ کے پھر گئے تھے اللہ آپ کو سلامت رکھیں اکثریت کو حق اچھا نہیں لگتا اللہ حق ان بیمانوں کو میں کیسے ہدایت کروں جو کلمہ پڑھنے کے بعد بیمان ہو گئے وَشَهَدُوا النَّرْ رَسُولَ حَقٌ حالانکہ انہوں نے گواہی دی تھی کہ رسول حق ہے اللہ حق رسول حق پھر اللہ ہمارے سورہ مبارکہ فاتر 35 سورہ قرآن مجید کا حواللہ زی اللہ وہ ہے جس نے اپنے محبوب پر کتاب کو نازل کیا حواللہ حق اور وہ کتاب حق ہے اللہ حق رسول حق قرآن حق اللہ حق رسول حق قرآن حق اکثریت کو حق اچھا نہیں لگتا اسی حق رسول نے فرمایا الحقو ما علی وعلی ما الحق اے دریاء علی مولا کو سلامت رکھے حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ اکثریت کو حق اچھا نہیں لگتا اکثریت جہنم میں کیوں گئی اس کو حق اچھا نہیں لگتا اور نبی نے حق دکھایا کیسے تھا نبی نے حق دکھایا کیسے تھا اور جس کو لکا محدث ہے دینوی نے کتاب میرے پاس آیا میں ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں پیغمبروں کے سردار نے شاہدنا ہے یا علی ذرا میرے کاندے پر سوار ہو کر ان بتوں کو توڑو ان بتوں کو توڑ دو جو ہی میرے مولا علی بتوں کو توڑنے لگے تو پیغمبروں کے سردار نے عجیب و غریب جملہ ارشاد پرمایا پیغمبروں کے سردار نے ارشاد پرمایا یا علی تجھے مبارک ہو کہ تم کار حق سر انجام دے رہے ہو اور پھر رسول نے ہمارا یا علی مجھے بھی مبارک ہو کہ میں نے حق کو اٹھایا ہوا حق کو علی کو نہیں حق کو اکثریت کو حق اچھا نہیں لگتا ان کو آنکھیں ہیں دیکھتے ہی نہیں کان ہے سوٹتے ہی نہیں دل و دماغ ہیں سوچتے ہی نہیں وما لینا اللہ بلا